سبسکرائب کریں میری چینل ڈرائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو تبا دیں ساتھ میں آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے سبی کو میرے انمشکار آج کا ہمارا بشے ہوگا وستو چتران وستو چتران کے لیے بہت سارے لوگوں کے کمینٹس آئے تھے کہ سر وستو چتران پر بھی ایک ویڈیو بنائی تو آج میں فائنلی وستو چتران پر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں ہم تین ٹاپکس پر مینلی بات بنائیں گے جس میں کہ ہمارا پہلا رہے گا کہ وستو چتران کی پریبہاشہ کیا ہے وستو چتران کی پریبہاشہ کے پیش میں میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد دوسرا ہمارا ہوگا پریوب ہونے والی سامنگ دی وستو چتران میں ہم کون کون سے سامنگ دی آپ پریوب کریں گے اس کے لیے میں آپ کو بیستار سے بتاؤں گا تیسرا ہے بیٹھنے کا طریقہ وستو چتران میں ہم کیسے بیٹھتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بیستار سے بتاؤں گا تو اس میں پہلا ہمارا ہے وستو چتران کی پریبہاشہ یا وستو چتران کسے کہتے ہیں نشچید دوری پر سامنے رکھی گئی کوئی بھی نرجیو وستو جو بھی نہ ہلائے نہ ہلے کو انوپات سمانوپات دیشو پرپورشن اور چھایا پر کا شیڈنگ دوارہ بنانے کو وستو چتران کہتے ہیں یہ ہماری اس کی پریبہاشہ ہے دوسرا ہمارا ہے وستو چتران میں پریयوگ ہونے والی سامنگ دیو وستو چتران کیا کیا سامن پریयوگ کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہوگا ڈرائنگ بورڈ ہمیں ڈرائنگ بورڈ کاغت کے سائز کا چاہیئے امپریئر شیٹ کے چوتے حصے کے برابر ہمیں ڈرائنگ بورڈ ہونا چاہیئے اس گستے بلکل صاف ہو اچھی ہو دوسرا ہمیں چاہیئے ڈرائنگ پین ہمیں چار ڈرائنگ پین چاہیئے جو ہم چاروں کونوں میں شیٹ پہ لگائیں گے تاکہ ہماری شیٹ ہوگی وہ ہلے گی نہیں اور اچھے سے ہمارا موڈل بن کے تیار ہوگی تیسرا ہمیں چاہیئے پورا ناکباد ایک پورا اکباد ہمیں چاہیئے وہ ہم ڈرائنگ بورڈ کے اوپر رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے شیٹ اگر ہم شیٹ کو سیدھا ڈرائنگ بورڈ کے اوپر رکھتے ہیں تو ڈرائنگ بورڈ کی ستے پہ جوا کرتی ہوگی یا کھردرہ بن ہوگا وہ شیڈنگ کرتے ہوئے ہمارے پاس ڈرائنگ شیٹ پہ آ جاتا ہے ڈرائنگ شیٹ پہ اس لئے ہمیں حق بار پہلے رکھنا ہے اس کے بعد ہمیں ڈرائنگ شیٹ اس کے پر رکھنی ہوتی ہے چوتی ہمیں چاہیئے ڈرائنگ شیٹ ڈرائنگ شیٹ ہمیں ایمپیریل جو شیٹ ہماری ہوتی ہے اس کے چوتے حصے کے برابر ہمیں ڈرائنگ شیٹ موڈل ڈرائنگ کے لئے ہمیں یوز کرتے ہیں نمبر پانچ پہ ہمیں چاہیئے پینسلز ہم اس میں چھے برکار کی پینسلز کا پریوک کریں پینسلز میں سے پہلی پینسل ہوگی ایچ بی جو ہم سکیچ کو ڈرو کرنے کے لئے پریوک کریں گے دوسری جو ہم پینسلز یوز کریں گے وہ ہوگی بی جو ہم لائٹ شیٹ دینے کے لئے پریوک کریں گے تیسری اور جو چوتھی پینسل ہم یوز کریں گے ان کے نام ہے ٹو بی اور فور بی ہم میڈل ٹون دینے کے لئے پریوک کریں گے مدھی ہم جو شیٹ ہم دیں گے وہ ان دونوں پینسلز سے ہم دیں گے پانچوی جو پینسل ہم پریوک کریں گے وہ ہے سکس بی اس پینسل کا پریوک ڈارک ٹون دینے کے لئے ہم پریوگ کریں گے جس سے کہ ہم گاڑی شیڈ جس کو پہ سکتے ہیں وہ ہم 6B سے دیں گے چھٹی جو پینسل ہم یوز کریں گے وہ ہوگی 8B یہ ہم جہاں پر ہم نے ایکسٹرہ ڈارک کو دینا ہے خوب گھڑا کالا ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ہم یہ 8B پینسل کا پریوگ کرتے ہیں چھٹا ہمیں چاہیے ربڑ یہ نون ڈسٹ کا ہوگا تو بہت اچھا رہے گا اس کے علاوہ کوئی بھی جیویٹرکل انسٹومنٹ ہم پریوگ نہیں کریں گے اور ربڑ کا بھی پریوگ ہم بہت کم کریں گے ساتوہ ہمیں چاہیے رف کپڑا جب ہم شیڈنگ کرتے ہیں تو ہم شیٹ کے پر رف کپڑا رکھ دیتے ہیں اور اوپر سے نیچے پر شیڈنگ کرتے ہیں تو اس سے سپائی کے ساتھ شیڈنگ ہوتی ہے اب میں آپ کو پتاؤں گا وستو چترن میں بیٹھنے کا طریقہ وستو چترن میں ہم کیسے بیٹھتے ہیں اس کے بیشے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ایک ریکھا لے رہتے ہیں 180 ڈگری میں اس کو ہم سیدھی ریکھا کہتے ہیں اور یہ جو ریکھا ہے وہ لگ بگ ہمارے کو 6 میٹر کہ قریب قریب ہمیں یہ چاہیے اس کا نام ہم دے دیں گے x y اس میں ہم بچے کیسے بیٹھاتے ہیں ہم اس کا ایک سینٹر لے لیں گے جہاں سے ہم نے یہ ریکھا لگائی ہے مانگے چلی ہم نے یہاں سے ہی ریکھا لگائی ہے یہ سینٹر اس ریکھا کا ہے یہاں پہ ہم موڈل رکھیں گے موڈل رکھیں گے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم دو میٹر جتنی پرکار کھولیں گے جتنا ہمارا دو میٹر ہے یہاں پہ ہم پرکار کھول رہے ہیں اور یہاں پہ میں دو میٹر پرکار کھول گے چاپ لگا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے مانا ہے لگ ہو یہ دو میٹر ہوگا میں یہ لکھ لیتا ہوں اور اگر ہم گراؤنڈ میں بنا رہے ہیں تو گراؤنڈ میں ہم اس کے لیے دو میٹر کی رسی لے سکتے ہیں دو میٹر کی دوری کی رسی لے کر کے ہم جو ہو پہلا سیمی سرکل لگائیں گے سو سیمی سرکل کہتے ہیں دو میٹر اب ہم کیا کریں گے ایک دوسرا سیمی سرکل لگائیں گے اور وہ ہوگا ٹو پوائنٹ نائن جیرو میٹر یہ بانگے چلی برکار جو میں نے کھول رکھی ہے یہ ٹو پوائنٹ نائن جیرو میٹر ہے یہ دیکھئے اور یہ جو دوری ہوگی یہ ہوگی یہاں پہ موڈل جو ہمارا ہوگا وہاں سے لے کر کے یہاں تک ہی ہوگی ٹو پوائنٹ نائن جیرو میٹر یہ ہماری دوری ہوگی دوسرے رو کے اب ہم نے یہاں پہ تو موڈل رکھ رہا ہے اس لائن سے پیچھے ہمیں موڈل رکھ رہا ہے کچھ بھی ہمارا موڈل ہو سکتا ہے ہم بچے کیسے بٹھائیں گے بچے بٹھانے کا کیا طریقہ ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کتنے بچے ہم نے پہلے رو میں بٹھانے کتنے ہم نے دوسری رو میں بٹھانے تو ہمیں پہلی رو میں سات بچے بٹھانے ہوتے ہیں دوسری رو میں ہم نے چھے بچے بٹھانے ہوتے ہیں سیکنڈ رو میں فرسٹ رو میں سات بچے بٹھانے اور یہ جو ہمارا عرد بھی تو ہوتا ہے یہ ایک سو اسی ڈگری کا ہوتا ہے تو ہمارا جو پہلا بچہ بیٹھے گا وہ سوڑے بائیس ڈگری کے دوری پہ بیٹھے گا اس ایکس وائی لائن سے تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ایک سیٹسکر یہاں پہ ہے دیا گوا میں اس کی سائدہ سے بچے بٹھانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے ہوگا ہم یہ آپ کا کون ہے نمبر ڈگری کا یہ آپ کا کون ہے پینتالیس ڈگری کا یہ کون بھی آپ کا پینتالیس ڈگری کا ہے تو چوتھا بچہ ہمارا بیٹھتا ہے یہاں پہ وہ ہمارا بالکل موڈل کے سامنے ہوتا ہے اور نمبر ڈگری پہ ہوتا ہے تو یہ میں نمبر ڈگری ہاں لے لیتا ہوں چونکہ یہ کون نمبر ڈگری کا ہے یہ میں لیتا ہوں یہاں پہ یہ ہمارا آگیا نمبر چار سٹوڈنٹ ہمارا یہاں بیٹھے گا اور ہم نے اب اس کا آدھا کرنا ہے پینتالیس ڈگری لینا ہے تو یہ ہمارا پا پینتالیس ڈگری کا کون ہے وہ ہم کیسے لے گئے کہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس لائن کو میں لگا لیتا ہوں نمبر ڈگری واری لائن کے ساتھ ایسے میں نے لگا دیا یہ جو یہ جو آپ کی ریکھا ہے سیدی ہے بلکل ایک ساسی ڈگری کے یہ نمبر دیں گے اور یہاں پہ میں اس کی نوک رکھ دی ہے اور یہ جو انگل بنے گا یہ انگل ہمارا ہوگا پہنٹالیس ڈگری پہ اور یہاں پہ ہم دو نمبر سٹوڈنٹ کو بٹھائیں گے ادھر کو بھی ہم ایسا ہی کریں گے یہ جو آپ کا ریکھا ہے یہاں میں ادھر کو سیٹس کے لگاؤں گا ایسے میں نے یہاں سیٹس کے لگا دیا ہے اور یہ کون بن رہا ہے یہ بھی ہمارا پہنٹالیس ڈگری کا بن رہا ہے تو یہاں پہ میں دوسرا نشان لگا لیتا ہوں اور یہ بچہ آئے گا چھے نمبر تو ہمارے تین بچے بیٹھ گئے دو نمبر چاہ نمبر اور چھے نمبر اب ہم کیا کریں گے اس کے لیے ہم جو ہے وہ دو اور چار کا آدھا کریں گے اور ادھر چار اور میرے چھے کا خطہ کرتے ہے is طرح اسے ہم کیا کریں گے چار اور چھے چھے کا بیعتzę کریں گے اور چار اور دو کا بیعت soda کریں گے یہاں برقار سے کر رہے ہیں اگر آپ گراؤںڈ میں بنا رہے ہیں تو ہم اتنی رسیں پکڑ لیں گے اس کو فول کریں گے آردھی کر دیں گے اور یہاں پہ نشان لگائیں گے یہ دیکھیں میں یہاں پہ نشان لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارہ جائے گا تین یہ دیکھیں یہ آگے دو برابر ہے اسی طرح سے ہمارے یہاں جائے گا ایک نمبر بچہ ادھر کو کیوں ایسا ہی کریں گے یہ چار سے پانچ پانچ سے چھے ہمارا ہے اور چھے سے ساتھ یہ ہمارا ایسے ہم ان پر ساتھ بچے بٹھا سکتے ہیں یہ ایک نمبر دو رو نمبر یہ تین چار پانچ چھے اور ساتھ اس طرح سمجھے ہو پہلی لائن میں ساتھ بچے بٹھا سکتے ہیں اب ان کی جو دوری ہوگی ہو سڑے بائس بائس ڈگری کی دوری پر یہ بچے ہوگا یہ بھی سڑے بائس ہوگا یہ بھی سڑے بائس ہوگا سب کی ان کی ایک دوسرے کے پردی جو سڑے بائس بائس ڈگری کی دوری ہوگی تو ہم نمبر ڈگری سیرسکر سے لے سکتے ہیں یہاں پہ پہنگاز ڈگری سیرسکر سے لیا یہ ہم نے سیرسکر سے لیا اب ہم نے اگر گراؤن میں بنانا ہے تو اتنی رسی پکڑ کے ہم اس کو آدھا فولڈ کر دیں گے اور اتنا ہم بنائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ فرسٹ رو کا مسئلہ ہمارا خوال ہو گیا اب سیکنڈ رو میں ہم کیا کریں گے سیکنڈ رو کے لیے ہم یہی کریں گے یہاں سے ایک اور دو اتنی رسی پکڑیں گے اس کو فولڈ کریں گے اس کا آدھا کرتے ہیں لگو مان کے چلو یہاں ہمارا آدھا ہے میں ہم آپ لگتا ہوں یہ تو میں نے جیسے مجھے نشان لگانا ہے یہ دیکھئے یہ ہے اب میں کیا کروں گا یہ میں نے نشان لگا دی ہے اب مجھے یہاں تو میں فٹا لے رہا ہوں اور آپ گراؤن میں ہو تو یہاں پہ رسی یہاں سے پکڑ کر کے سیدھی نشان لگا کر کے آپ بچہ بٹھا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ ایسے اب نشان لگا دیجئے پیچھے یہاں پہ میں جیسے نشان لگا دیتا ہوں میں نے یہاں اس کی بیچ میں نشان لگایا ہے بچے کے بیچ میں یہ اس کے سیدھ میں بچہ بٹھے گا یہ ہمارا جو بچہ آئے گا یہ آٹھ رو نمبر بچہ آئے گا یہاں پہ ہم اس کے سیدھ میں یہاں پہ نشان لگا گئے یہ میں ہم ناپ کے رکھا کی یہاں پہ آدھا ہے لگوگ یہ یہ ہمارا آئے گا نو نمبر بچہ آئے گا یہاں پہ تین اور چار کے بیچ میں جو بچہ بٹھے گا یہ یہاں پہ ہمارا بچہ بٹھے گا دس رو چار اور پانچ کے بیچ میں جو بچہ بیٹھے گا یہاں پہ یہ بچہ بیٹھے گا گیارہ رو نمبر پانچ اور چھے کے بیچ میں جو بچہ بیٹھے گا یہ یہاں بیٹھے گا یہ بچہ بیٹھے گا بارہ رو نمبر چھے اور سات رو نمبر کے بیچ میں جو بچہ بیٹھے گا یہ ہمارا بچہ بیٹھے گا تیرہ رو اس طرح سے ہم جو ہے وہ دونوں سیمی سرکل کے اندر جو ہے وہ تیرہ بچے بیٹھاتے ہیں ایک ٹائم میں یہ اتنے بچے ہمارے موڈل ٹرائنگ میں بیٹھتے ہیں یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ کیسے آپ نے موڈل ٹرائنگ بنانا ہے یہ میں شیٹ پہ آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں گراؤنڈ میں بھی آپ اسی طرح سے آپ سیدھی رسی پکڑیے سب سے پہلے ایکس بائی لائن لگائیے پھر اس کا سینٹر لے لیجئے پھر سینٹر سے دو میٹر کی رسی پکڑ کر کے آپ سرکل لگا دیجئے یہاں پہ سیمی سرکل لگا دیجئے پھر آپ کے پاس جو یہ آپ کا سیٹسکر ہے یہ تو ہم سرک کاغچ کے لیے یوز کرتے ہیں گراؤنڈ میں آپ اس کے لیے بڑا سیٹسکر ہمارے پاس بڑا ڈرائنگ بوکس ہمارے پاس آتا ہے وہ میتھ کے کام میں بھی سائنس میں بھی اور ڈرائنگ میں بھی یوز ہوتا ہے وہ بڑے والا سیٹسکر آتا ہے اس کا پلاسٹک آتا ہے بڑا سیٹسکر آتا ہے وہ لے سکتے اور یہاں سے آپ اگر آپ نے پروپر موڈل ڈرائنگ کرنی ہے تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تین بچے ہم اس کو ناپ کے اس ہرسکر سے ناپ کے بنا سکتے ہیں اس کا ہاپ کر کے ہم جو باقی بچوں کے انگل نکال سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ آپ کا یہ سیٹنگ پلان جو آپ کا موڈل ڈرائنگ کا وہ بن کے تیار ہو گیا اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتا تھا کہ ڈرائنگ پن ہم یوز کرتے ہیں ڈرائنگ میں تو یہ ہے چار پن میں نے آپ کو پتائی تھی � LIVE چار کونوں میں لگا دیں گے اس سے ہمارے جو ڈرائنگ کی شیٹ ہوتی ہے وہ ہلتی نہیں ہے جیسے میں یہ آئے ایک لگا دیتا ہوں مہیں یہاں لگا دیتا ہوں جب بھی ہم موڈل کے لیے lip microscope لبرتا ہے ہمیں ڈرائنگ پن کی ڈرائنگ پن کی اوشکتہ سب سے پہلے ہوتی ہے تو اس طرح سے ہمارا ہے جو ہے یہ بیٹھنے کا یہ ہمارا طریقہ ہے یہ پارٹ ون ہے موڈل رائنگ کا پارٹ ٹو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں سے بیٹھ کر کے یہاں پہ آپ کے جو انگل آتے ہیں کوئی بھی آپ کی مانن کے چلو یہاں پہ آپ کی ایک بک ہے میں یہاں بتا دیتا ہوں آپ کو جیسے آپ مانن کے چلیئے یہ آپ کا موڈل رائنگ ہے تو یہاں پہ آپ کی ایک بک رکھی ہوئی ہے ایسے یہ دیکھیں یہ آپ کی بک آپ سمجھیں اس کو کی بک ہے تو یہ سیدھی تو اسے چاہ نمبر کے لیے اس کے لیے تو ایسی بنے گی جیسے یہاں دکھ رہی ہے آپ کو یہ بندہ یہ رو نمبر سٹوڈنٹ جو ہوگا وہ کیسے اس بک کو بنائیں گا یہاں پہ سات رو نمبر بچہ کیسے بنائیں گا تیرا رو نمبر کیسے بنائیں گا یہ میں اس کو آپ کو پارٹ ٹو میں بتاؤں گا کہ یہاں سے انگل آپ نے کیسے نکالنے یہ لائن کہا جائے گی پچھری لائن کہا جائے گی موٹائی کیسے لینی ہے تو جو آپ کا پارٹ ٹو بنے گا سب سے پہلے میں تو اس کے آپ کو موڈل دائیں گی جو آپ کا پیپر ڈویزن ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں گا پھر اس کے بعد ہم موڈل کیسے اس پیپر ڈویزن کے اندر بناتے ہیں وہ پارٹ ٹو میں بتاؤں گا اگر میسی میں کروا دوں گا تو یہ ویڈیو آپ کا بہت لنبا ہو جائے گا تو نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کا آگے کا جو بھاگے ہو کروا ہوں گا